جی سامین سلام علیکم میں مختیار آباسی ہوں ہمیشہ آج بھی آپ کے ساتھ ہوں یہ آج کا بڑا دلچسپ موضوع ہے وہ انفارمیٹیف موضوع ہے وہ ہے یہ کہ سمندر کا قانون کیا ہوتا ہے تو سمندر کا قانون جو ہوتا ہے وہ بین القوامی قانون بھی ہوتا ہے اور ملکی قانون بھی ہوتا ہے تو آئیے ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں پاکستان سمندری حدود کا علاقہ پچاس ہزار مربع کلومیٹر تک بڑھتا ہے اپنے متحدہ کے ادارے سمندری حدود میں توسیع کے اسلام آباد کے دعوے کو قبول کرنے کے بعد پاکستان کے سمندری حدود میں تقریباً پچاس ہزار مربع کلومیٹر کا اضافہ ہوا ہے اس کی ہم وضاعت یہ کریں کہ سمندری میل تک بڑھا دیا اور اس نے جو فیصلہ کیا اپنی متحدہ نے وہ دو سو سمندری میل سے بڑھ کر ساڑھے تین سو میل تک اس کو بڑھا دیا تو جب ساڑھے تین سو میل تک سمندری میل بڑھ گیا تو پاکستان کے ٹوٹل پچاس ہزار مربع کلومیٹر میں جو ہے وہ ان کا اضافہ ہوا یہ قائم متحدہ کا ادارہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اس نے اپنا جائدہ مکمل کر لیا اور پاکستان کی حدود میں جو ہے اس کو اس دعوے کو قبول کیا اس طرح پاکستان کے سمندری حدود کو دو سو سمندری میل سے بڑھا کر تین سو پچاس سمندری میل تک بڑھا دیا گیا ہے اس دعوے کی منظوری کے بعد پاکستان کا سمندر پار ساحل جو ہے وہ پچاس ہزار مربع کلومیٹر کی حد تک وسیعت پائے گا جس سے ملک کو اس موجود ہے قدرتی وسائل سے فائدہ ہوگا یہ انیس مارچ دوہزار پدرہ میں یہ قانون پاس ہوا اور اب چلتے ہیں کیسے سمندر پر جو ہے وہ کس کا حق ہوتا ہے تو اس پہ پاکستان کا قانون کلیر ہے کہ ساڑھے تین سو سمندری میل تک جو حدود ہے وہ پاکستان کی ہے ساڑھے تین سو میل سے پر جو حدود ہوتی ہے وہ اپائی متحدہ کی ہوتی ہے ساڑھے تین سو میل کے اندر اگر کوئی جہاز آئے گا تو اس کو اس ملک سے پرمیشن لینی ہوگی اور ٹیکس دینی ہوگی ساڑھے تین سو میل کے باہر اگر وہ جہاز جائے گا تو وہ بین القامی حدود میں ہی جائے گا اب آتے ہیں دوسرے قانون پہ کہ ساڑھے تین سو میل کے اندر اس سمندری حدود میں اگر گیس تیل نکلتا ہے یا کوئی اور مادنیات وغیرہ نکلتی ہے تو اس پہ آدھا حق جو ہوگا وہ اس پراؤنس کا ہوگا جہاں وہ پراؤنس سمندر ہے اور آدھا حق جو ہے وہ وفاق کا ہوگا جیسے سندھ میں یہ سمندر ہے پاکستان میں دو صبحوں میں سمندر ہے ایک سندھ میں ہے اور دوسرا بلوچستان میں ہے تو اس کے جو گیس تیل یا اور کوئی مادنی وسائل جو یہاں سے وہاں سے نکلیں گی اس میں آدھا سندھ کا ہوگا اور آدھا وفا کا ہوگا دوسری بات جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں وہ کلیر ہے کہ اگر ساڑھے تین سو میل میں اس سمندر میں کہیں بھی کوئی زمین نکلے گی یا مثلا سائلی پٹی ہے وہ بدین سے لے کر وہ حب اور بلوچستان تک جاتی ہے یہ جو زمین ہے یہ صدقی ملکت ہے اس پر وفاق کلیم نہیں کر سکتا اگر ساڑھے تین سو میل سمندری میل میں کہیں بھی کوئی جزیرہ نکلتا ہے کوئی زمین نکلتی ہے تو وہ بھی اس پرانشل کی پراپرٹی ہوگی یہ ہے ملکی قانون تو اب ہم آتے ہیں کہ یہاں سندھ سوبے میں کراچی کے نزدیک جو ہیں وہ دو جزیرے بڑے جزیرے ہیں جو جس پہ ابھی بات ہو رہی ہے ایک کا نام بھندار بندل بھی اس کو کہتے ہیں بندوں بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے ڈنگی ڈنگی جزیرہ یہ دو جزیرے ہیں جو کراچی سے نزدیک ہیں تو ابھی یہ وفاق اور سندھ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے یہ وفاق نے اعلان کیا ہے یہ پہلے پروید مشرف نے بھی اعلان کیا تھا لیکن ابھی عمران خان اور صدر پاکستان وہ بھی آئے تھے کراچی میں تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم بھندار جو جزیرے ہیں اس پر ایک نیا شہر بناتا ہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب بنائیں گے تو اس میں سندھ گورنمنٹ کا جو پہلے ریئیشن آیا تھا منسٹر تھا ایگری کلچر منسٹر اسمائل راہو اس کا بہت سخت قسم کا بیان آیا تھا کہ یہ بھندار جو جزیرہ ہے یہ سندھ کی ملکت ہے ہم کسی بھی صورت میں اس کو بنانے نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ آفیشل لیٹر بھی نکلا تھا چیف سیکیٹری ممتاز علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ یہ جزیرہ جو ہے یہ سندھ کا ہے سندھ کی ملکت ہے اس پر آپ کو کوئی بحق نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ مداقلت کریں اگر کوئی مداقلت کرے گا تو ہم اس کو صبحی خدم و کیاری میں مداقلت تسلیم کریں گے لیکن آج صورتال کچھ مختلف ہو گئی ہے آئیے فر آج اس صورتال کا ہم خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے تبدیلی آگئی کیا ہو گیا اسن گورنمنٹ کو کونسی ڈیل ہو گئی جو آج سید ناصر سن شاہ کی سٹیٹمنٹ آئیے آئیے پھر ان پر ہم بات کرتے ہیں جی سامین تو آئیے اب سندھ گورنمنٹ کی کلابازی ہم دیکھیں کہ سندھ حکومت کراجی کوست سے دور بھندر آئی لینڈ سٹی پر پراجیکٹ کو مسطورت کرنے کے صرف دو دن بعد کہلایا حکومت کے آگے بڑھنے کا اشارہ دیتا ہوا اسمین راہو سے کہلایا یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے برد سکتی سے اس کو جو ہے وہ ریجیٹ کیا سندھ حکومت صوبے کے عوام کی بہترین مفادت کی پیش نظر ابھی دو دن بھی وہ نہیں گزرے ٹیپ سیکیٹری اور اسمین راہو کے کہ ابھی رات کو جو ہے وہ اطلاعات وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب کی جو ہے وہ بات سامنے آ گئی ہے کہ سندھ حکومت صوبے کے عوام کی بہترین مفادت کی پیش نظر بندار جزیرے کی ترقی کے لیے وفاق سے جو ہے وہ تعاون کرے گی جمعی رات کو صوبائی وزیر سید ناصر شاہ کی میڈیا ٹاک سے یہ بات کی جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ کوسٹل کے فاصلے پر بھندار آئیلینڈ پر جو جزیرے پر جو شہر کا قیام کا منصوبہ ہے وفا کی امت کو منظوری انہوں نے دی ہے کہ اور انہوں نے کورنگی پیٹی اور اور ان کے ساتھ ملک ہے کورنگی سے نزدیک ہے تو ناصر حسین شاہ نے جو مقامی حکومت مذہبی امور اور جنگلات کے ان کے پاس کلمدان رکھتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آفیشلی انفارمیشن منسٹر بھی ہیں تو انہوں نے ان کی یہ جو ہے یہ آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آخر کیا ہو گیا سندھ گورنمنٹ کو کہ اس نے جو ہے وہ جلد میں ایسی کلاب آزی لی جو یہ بات پہلے نہ تھی اور ابھی یہ ہاں میں تبدیل ہو گئی تو اس پر ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس پر کوئی جزیرہ اس کوئی جزیرے پر کوئی شہر بنے تو کم سے کم سندھ کے عوام کو ان کے ان کے فائدے اور ان کے نقصانات بیان کیے جائیں اگر پہلے جو انہوں نے مخالفت کی تو اس کے کیا وجہ تھی اگر آج ہی ابھی جو وہ ہمایت کر رہے ہیں اور ایسی فراد دلی دکھا رہے ہیں وفا کو تو اس کے بھی جو ہیں وہ وہ بات سامنے آ جانی چاہیے کہ آخر کیا بات ہے کہ کل وہ جزیرے پر جو شہر تھا وہ سندھ کے لیے بہت بڑا خطرنات تھا اور رات کے بیٹ میں یہ سندھ کے جو ہے حصے میں سندھ کے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہوگا اور ترکیتی ہوگا ہماری بات سندھ گورنمنٹ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے پہلے یہی ایسائی معاملہ تھا کہ جب ارباب رحیم چیف منسٹر تھا تو پریز مشرف کے دور میں اس جزیرے پر بات ہوئی تھی تو اس وقت سندھ کے عوام اور اسی خطر پپل پارٹی نے بڑا رجز کیا تھا کہ یہ صبحی خطرم کیاری کے معاملے میں مداخلت ہے یہ سندھ پر قبضہ کرنے کی سازش ہے یہ ہے وہ ہے مطلب اس کے بہت سارے وہ نقصانات بتا رہے تھے تو ابھی بات تو وہ سیم ہو گئی کہ جو ارباب رحیم کے دور میں بات تھی جو پیپل پارٹی مخالفت کر رہی تھی ابھی بھی وہ جو ہے یہ پہلے دو دن مخالفت کر رہی تھی اور ابھی ان کی حمایت کر رہی ہے تو آخر سندھ کے عوام ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی دگنی پالیسی کیوں ہے اگر مخالفت کرنی ہے تو مخالفت کریں تاکہ سندھ کو عوام بتائیں کہ سندھ کو یہ اس قسم کے نقصانات ہیں اگر یہ فائد ہیں فائدے ہیں تو وہ بھی آپ سندھ کے عوام کو بتائیں تفصیل سے بتائیں کہ سندھ کو یہ فائدے ہیں تو ہم اس پر بات کریں ہمیں کنفیون ہے ہم آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ مخالفت کی پالیسی اختیار کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں اور اس میں آپ کا ذاتی پرسنل مفاد ہے آپ کا کوئی بھی سندھ کے عوام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے بس آپ کی اگر تمامنا پوری ہوتی ہے آپ کا کہنا اور آپ کی لالچ پوری ہوتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں آپ کو آفر ملی ہیں اور اس آفر میں پہلے آپ نے نہ کی اور ابھی وہ آفر تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہوگی تو آپ نے ابھی وہ ان پر ہاں کر دی ہے ہم سندھ کا عوام جو ہیں وہ اس پر بہت دکھی ہیں اور اس عمل کی مضمت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشات ہیں کہ آپ اس مفاہمت پالیسی اس مفاہمتی پالیسی اور اس لالچ اور ذاتی واسطے داری یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سے سندھ گورنمنٹ کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ ملا ہوگا اس کا ڈیل ہوگی ڈیل ہوگی آسف ذرداری کے ساتھ بلاول کے ساتھ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایجنٹا ہے یہ اس میں اور بھی ممالک میں ممالک ہیں یہ اسی کا بنایا ہوا ایک پراجیکٹ ہے تو اس میں آپ کو اس نے کوئی کوئی ارب ڈیڑھ ارب دو ارب چھے پانچھے ساتھ اٹھ ارب روپے کی ضرور کوئی ڈیل ہوگی جو آپ نے دو دن میں یہ اپنی کلابہ دکھا کر اور آپ نے موقف چینج کر لیا ہم سند کے عوام جو ہیں وہ ضرور اس معاملے تک پہنچیں گے کہ اس کلابہ دی کے پیچھے کیا ہاتھ ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو ہیں وہ جانچ کریں بہرحال ہمیں خدشات ہیں کہ آپ سند کے منڈیٹ کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں سند کے منڈیٹ کو آپ جو ہے وہ گریوی کرنا چاہتے ہیں آپ کی ایک پالیسی نہیں ہے آپ کی دگنی پالیسی ہے اس کراچی کامیٹی میں جو پہلے آپ نے کہا تھا ہم نے خود چیف منسل کی جو ہے وہ پریس کانفرنس سنی تھی تھی کہ کوئی کراچی کامیٹی نہیں ہے ہم آئین کی جو ہے وہ خلاف وردی کرنے نہیں دیں گے ہم سند وردت کے خلاف ہیں ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں جب ریز سامنے آیا تو اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کراچی کا نام ہٹا کر وہ سند مشاورتی کامیٹی کا نام دے دیا جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سند مشاورتی کامیٹی کا کوئی بھی آئینی پالو نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ ڈیل ہے اور سند کے اوام اس کو ڈیل سمجھتے ہیں یا آپ واضح کریں ٹی او آرس ہمارے سامنے لائیں مہربانی آپ کی تینک